اسلام علیکم گائز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیس ناصرین اور سامرین میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ رسالت میں دروت پاک کا نظرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ وعلى آل إبراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیہ وعلى آل إبراہیم اللہم بارکت علیہ وآلہ وسلم بارکت علیہ وآلہ وسلم بارکت علیہ وآلہ وسلم اس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے گا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو رکعہ نفت صلاط الحجات کی نیت سے پڑھنے ہیں اس کا وقت مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھی گا کہ وہ وقت مقروح وقت نہ ہو کہ جس وقت سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں دو رکعہ نماز صلاط الحجات پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے سات مردبہ صورت فاتح شریف پڑھنی ہے یعنی کہ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اس آیت کی کرنی ہے ایک تسبیح آپ نے پوری کرنی ہے اور آخر میں آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اس کے علاوہ میاں بیوی نے سارا دن میں جتنی بار بھی ہو سکے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے رب بی لا تذرنی فردم وانت خویر الواردین اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنی بار بھی آپ پڑھنا چاہے آپ ہر وقت اسے اپنے موں پر رکھیں اپنی زبان سے ادا کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نصیب فرمائے گا اکھے گائز آپ یہ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا گائز اگر آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کومنٹس کر کے پوٹ سکتے ہیں اوکے گائز امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی کار عمر ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریجئے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل لکھ بھولئے گا اوکے گائز اپنا خیال رکھئے گا اوکے اللہ حافظ ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی اور ہر مشکل سے دور رکھے